صدر صاحب کا حکم ہوا پورے ہندوستان میں سب سے پہلے اگر کسی نے اس پر ایکشن لیا تو صدر صاحب نے لیا صدر صاحب کی رہنوائی پر میں نے اپنے چار گھن کے صدر کو بولا کہ صدر صاحب کا حکم ہے کہ آپ فوراں تبرد انساری کی جو بیوہ ہے وہ چھوٹی بچی انیس سال کی اس کے پاس جائیں اور اس کی مالی مدد کریں پولیس ٹھیک چھوٹ نہیں لکھ رہی تھی اس پر کاروائی کرائیے اور مجلسیت حاضر مسلمین نے پوری کارونی کاروائی کا پورا پچھم اپنے ہاتھ میں نے لیا بنگال میں ایک کبیر شیخنام کے پیتن سال کے آدمی کو بھیوں نے پیٹ پیٹ کر مال دیا مجھے بہت اقسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ لئی ہے کہ بنگال میں تو سرکار چل لئی ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے نام پر مسلمانوں کے گھوٹوں سے چل لئی ہے لیکن اقسوس کی بات یہ ہے کہ جس وقت کبیر شیخ کو مارا گیا اس کی دو چھوٹی چھوٹی سی بچیاں ہیں وہ کبیر شیخ اپنے گاؤں سے مرشدہ بارد تاروبارد نوکری کے لئے آیا تھا درزگار آدمی تھا اور اس کو لوگوں نے پیٹ پیٹ کر چوری کا الزام لگا کر مار دیا ممتاب عدر جی جو مقمنتری ہے وہاں جن کو مسلمانوں نے ووٹ دیا تھا لیکن وہ ممتاب عدر جی نے بھی نہ ان کے کسی ویدھایت نے نہ ان کے کسی منسٹر نے نہ ان کے کسی صلاح دہج نے نہ ان کے کسی نگرد دہج نے نہ ان کے کسی پتھان نے اس کبیر شیخ کے گھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں سمجھی کبیر شیخ کے گھر بھی سب سے پہلے اگر کوئی مدد لے کر پہنچا تو وہ مجلس اتحادل مسلمین کے لوگ تھے بنگال میں ہمارے زمین ساتھ کو میں نے بھیجا صلاح الشیخ کے گھر پر مجلس اتحادل مسلمین سب سے پہلے پہنچی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو آپ کے ووٹ سے جیت کر آ رہے ہیں چاہے وہ مہاراش میں آپ ووٹ دے رہے ہوں چاہے مطلب پردیش میں دے رہے ہوں چاہے بیہار میں دے رہے ہوں چاہے چھار کھٹ میں دے رہے ہوں چاہے بھنگال میں دے رہے ہوں چاہے مطلب پردیش میں دے رہے ہوں کہیں بھی اگر آپ ووٹ دے کر کام کر رہے ہیں لیکن وقت پہنے پر کوئی بھی دہایت کوئی منسٹر کوئی ایم پی آس کے لیے نہ تو کھڑا ہو رہا ہے نہ آواز ہوتھا رہا ہے